بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ربیت سخدری اور امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان کو بنے پجتر سال ہو گئے پاکستان چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو ازاد ہوا اور چودہ آگست دو ہزار بائیس کو پاکستان کو ازاد ہوئے پجتر سال گزر گئے پاکستان میں جشنی ازادی بہت امن و ایمان کے ساتھ منایا گیا جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا لوگوں نے جشنی ازادی بہت اچھے طریقے سے منایا مگر ہمیں چاہیے جشنی ازادی کو مناتے وقت ہمیں اپنے ملک کے ازاد ہونے کی وجہ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے ہمارا ملک کیوں ازاد ہوا تھا ہمارا کلچر کیا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہمیں کیا کہتا ہے کچھ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن پہ بعد میں شرمندگی ہو اور پاکستان میں اس دفعہ کچھ ایسے ہوا کہ کچھ تنازات بن گئے چودہ اگست کو پی ٹی وی پر جشنی ازادی کا جو پروگرام چلا جو کہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام تھا اس میں اتنے واحیات قسم کے ڈانس پرفارمنس تھے ہمارے اگر عام روٹین میں میوزک چلتا ہے گانا بجانا ہوتا ہے سمجھ آتی ہے لیکن جشنی ازادی پر گانے بجانے کی کیا ضرورت تھی ملی نغمہ ہوتا سمجھ آ جاتی کہ ملی نغمے پر پرفارمنس تھی کیونکہ عام ہمارے جب بھی چودہ اگست آتا ہے تو پرفارمنس ہوتی ہے ملی نغموں پر ہوتی ہے بچوں کی ہوتی ہے جو بھی پرفارمنس ہوتی ہے سمجھ آ رہی ہوتی ہے اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جشنی ازادی کی موقع پر ملی نغمے چل رہے ہیں لیکن اس دفعہ جشنی ازادی کے موقع پر جو ڈانس پرفارمنس تھی جہاں پر سارے گورنمنٹ کے عہدے دار بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تفعہ چودہ اگست پر جشنی ازادی کی تقریب جس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی ڈانس کر رہے تھے میرے باجرے دی راکھی باجرے دی راکھی یہ سانگ پر پرفارمنس تو چودہ اگست کا حصہ نہیں تھی ہمارے جشنی ازادی کے موقع پر اس گانے پر پرفارمنس کرنا عجیب بات تھی اور سمجھ سے باہر بھی تھی کہ اتنے واحیات قسم کے ڈانس کیے جا رہے ہیں ہمارے چودہ اگست کی تقریب پر جشنی ازادی کی تقریب پر اس ملک کی ازادی کی تقریب پر جو کہ اسلام کے نام پر ازاد ہوا اور وہ ہمارا کلچر رپریزنٹ نہیں کر رہے تھے وہ ہمارا کلچر نہیں تھا جو چودہ اگست پر اس دفعہ دکھایا گیا ویسے گورنمنٹ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈس نہیں ہیں گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے اکاؤنس بلکل خالی ہیں کوئی خزانے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس اس لئے مہگائی بڑھ رہی ہے عوام بیچاری فرس رہی ہے ہم لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں یہ سارے وہ ٹیکس تھے جو اس چودہ اگست کی تقریب پر خرچ کیے گئے ہیں فلحال 75 کروڑ سے لے کر ایک عرب تک کے خرچے کا کہا جا رہا ہے کہ اس پروگرام میں اتنا خرچہ آیا جب گورنمنٹ کے پاس فنڈس نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی اکاؤنس میں پیسہ پڑا ہی نہیں ہے تو اس قدر پرفارمنس کروانے کی کیا ضرورت تھی یہ وہ پرفارمنس جس پر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے صحافی تنقید کر رہے ہیں علماء کرام تنقید کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پاکستان کے عام عوام سیاستدان یا صحافی ہو جائیں کوئی بھی طبقہ ہے وہ اس وقت خموش نہیں ہے اس پرفارمنس کو لے کر کہ گورنمنٹ نے 75 کروڑ روپیہ کہا ضائع کیا اس ڈانس پرفارمنس پر جو کہ ہمارے جشنی ازادی کے موقع پر کی گئی یہ بہت ہی غلط ہوا اس دفعہ ہمارے جشنی ازادی پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا عام ڈیز میں آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ کچھ ہو رہا ہے ایسا ویسا لیکن جشنی ازادی وہ ہمارا ایک خاص دن تھا پاکستان کے ازاد ہونے کا دن وہاں پہ یہ گانوں پہ ڈانس کرنا بہت ہی عجیب بات تھی اور گورنمنٹ پر سوال اٹھتا ہے اس دفعہ 14 آگست کے فنکشن کو لے کر کہ جب گورنمنٹ کے پاس خزانے خالی ہیں تو وہ ڈانس کروانے کے لیے اتنا خزانہ کہاں سے نکل آیا جس پر اس وقت پورا پاکستان سوال کر رہا ہے عام عوام سوال کر رہی ہے لوگوں نے ٹوئٹ کیا انسٹرگرام پر سٹوریز ڈال لی سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا گورنمنٹ کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے لیے ازاد ہوا ہے اسلام کے نام پر ازاد ہوا ہے مسلمانوں کے لیے ازاد ہوا ہے تو کم از کم اپنے وطن کا خیال رکھیں اپنے وطن کے کلچر کو نہ بھولیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے دیجئے کا اجازت اللہ نگے بان